پہلی علامت یہ ہے نیکی سے پہلے آپ جو گناہ کرتے رہے ہیں نیکی سے پہلے آپ جو گناہ کرتے رہے ہیں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں آپ کا دل اس طرف جانے پر گوارہ نہ ہو تو آپ سمجھے گی جو نیکیا میں نے اس درمیان میں کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے وہ کیا ہو گئی ہے قبول ہو گئی ہے خاص طور پر توبہ خاص طور پر توبہ بھی ایک نیکی ہے نا آپ نے گناہ کیا اور توبہ کر لی اب میری توبہ قبول ہوئی کی نہیں میں تو معافی تو مانگا لیکن میرے توبہ قبول ہوئی کی نہیں ہوئی تو اگر آپ کا جو دل ہے وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ساری نیکیاں میری محفوظ ہو گئی ہیں یہ آپ گمان کر سکتے ہیں اور آپ کی یہ قبولت کے امکانات روشن ہو گئے اسی طرح پورے رمضان میں جو کچھ بھی آپ نے نیکی کی ہے رمضان کے فوراں بعد اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نیکیاں خطرے میں آگئی ہیں کیا آگئی ہے خطرے میں آگئی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ قبول ہی نہیں ہوئی یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن خطرے میں تو ضرور آگئی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو گناہ یاد آجائے اپنا ماضی کا جو گناہ ہے وہ یاد آجائے اور یاد آنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہے کیا میں نے کام کیا اور وہ کہتے ہیں کہ خوشی محسوس ہو رہی ہو اور لذت بھی محسوس ہو رہی ہے فلا وقت میں فلا گناہ کیا تھا بڑا مزا آیا تھا اور بہت اچھا کسی کو میں نے فراڈ کیا اس کے ساتھ بیمانی کیا اور بڑا پیسہ ہاتھ لگا جو بھی جو بھی گناہ ہو وہ اس کو خوش ہو یاد کر کے تو کہتے ہیں فلم یو قبل اس گناہ کے بعد جو نیکی کی وہ قبول نہیں ہے یا جو توبہ کی وہ قبول نہیں ہے گناہ جب بھی یاد آجائے تو شرمندہ ہو میں کیا ہو گیا تھا یہ یہ میرے سے کیا ہوا ندامت محسوس ہو اور شرمندگی محسوس ہو اپنے آپ سے اپنے نفس سے محسوس ہو رہی ہے گناہ کو یاد کرنے کے بعد اور لذت محسوس کر رہا ہے انسان تو کہتے ہیں فلم یقبل تو وہ انسان سمجھ جائے نہ تو اس کی نیکیہ قبول ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے بلکہ وہ آگے کہتے ہیں گرچہ اس کیفیت پر اس کو چالیس سال گزر جائے ایک نیکی قبول نہیں ہے اگر یہی کیفیت ہمیشہ پیدا ہوتی رہی کہ گناہ کو یاد کر کے اس کو کوئی ندامت نہیں محسوس ہوتی پرانے ماضی کے گناہ کو یاد کر کے اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی وہ لذت محسوس ہوتا ہم نے بڑا اچھا کام کیا تھا تو سمجھ جائے کہ اس کی نیکیہ قبول اور یہ چالیس سال گزر جائے اس کی عمر کے جب بھی ایسا اس کا قبول نہیں ہوگا اور اسی طرح امام یحیٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من استغفر بالیسانی جس نے زبان سے استغفار کیا زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دیا زبان سے کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ عَلَى الْمَعْسِيَ مَعْقُودَ اور اس کا دل معاصیت سے بندہ ہوا ہے گناہ سے بندہ ہوا ہے یعنی اللہ سے مانتا رہا ہے لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی رمضان ختم ہوگا تو پھر شروع کر دیں گے یہ ساری چیزیں نماز ابھی پڑھنے آیا رمضان سے پڑھنے جو نماز شوٹی تھی ماہ فی مانگ رہا ہے اللہ نماز شوٹی تھی معافی مانگ رہا ہوں لیکن بعد میں یہ نیت میں دل میں یہ ارادہ موجود ہے کہ رمضان بعد نماز شوٹ دیں گے عید کا چاند نظر آئے گا اس کے بعد نماز کی بابندی ختم کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور اس کا عزم یہ ہے کہ میں گناہ کی طرف لوڑ کر چلا جاؤں گا تو کہتے ہیں فَصَوْمُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ اس کا جو روزہ ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اس کے جو روزے ہیں یا جو رک رہا ہے گناہ کے لئے وہ اس کے مو پر مار دیا جاتے ہیں وَبَابُ الْقَبُولِ فِي وَجْهِ مَزْدُودٌ اور قبولیت کے جو باب دروازہ ہوتا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے یعنی استغفار بھی کر رہا ہے زبان سے اور دل لگا ہوا ہے معاصیت میں گناہ پر کی دوبارہ کرنا بھی ہے یہ نہیں ہے توبہ کی شرط میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس میں حال ماضی حال مستقبل تینوں چیزیں آ جاتی ہیں ماضی میں گناہ پر شرمندہ ہو یہ ہو گیا شرمندگی میں حال میں سٹاپ کر دے رک جائے نہیں اب نہیں کرنا ہے اور مستقبل میں مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عظم کرنے کہ نہیں کروں گا پھر کبھی بشری تقاضے کے تحت بہگ گیا تو الگ بات ہے لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ اب میں نہیں کروں گا اور نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جو راستے وہاں تک پہنچا رہے ہیں اس کو افتیاری نہیں کروں گا تو یہ کیفت کے ساتھ استغفار کرے گا تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کفیت نہیں ہے دل میں کچھ اور چل رہا ہے اور زبان سے استغفار ہے ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ بہت استغفار کر رہا ہے تو کہتے ہیں اس کی قبولت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں کروں گا پھر توبہ کرلوں گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بولتے ہیں توبہ کرلوں گا پھر کرلوں گا پھر توبہ کرلوں گا پھر کرلوں گا اللہ تم آف کرنے والا ہے ایسا بہت خطرنات چیز ہے آپ سوچیں اگر اس نیت کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ قبولے کا دروازہ بند کر دیے جائے گا حالانکہ قبولے کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے آخری سانس تک کھلا ہوا ہے جب تک فرشتے نہیں دکھائے دیتے حالت نظام نہیں پہنچ رہا ہے جب تک دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہاں توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے قبولے کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے تو پہلی علامت یہ ہے کہ آپ جب نیکی کوئی بھی کر رہے ہیں اور نیکی کے بعد اگر آپ گناہ کی طرف بچ رہے ہیں جانے سے یعنی کہ آپ گناہ نہیں کریں گے مثال کے طور پر جو نمازوں کی پابندی کرنے لگے تھے رمضان میں اور بہت ساری نیکیاں جو کرنے لگے تھے رمضان کے بعد اگر چھوڑنے لگ جا رہے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح دیگر اور نیکیوں میں اور چیزوں میں کوتائی ہونے لگ جائی تو یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہم نے کی اس میں کچھ گڑھ بڑی تھی کچھ کھوڑ تھا یا پھر یہ خطرے میں آ گئی ہے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہی نہیں ہوئی لیکن خطرے میں ضرور آ گئی ہے لیکن اگر گناہ سے آپ بچنا شروع کر دیئے رمضان سے پہلے جو آپ کی کنڈیشن حالت تھی وہ بدل کر الگ ہو گئی ہے یعنی آپ گناہوں سے بچنے لگے ہیں تو آپ پھر اللہ کا شروع کر دیئے رب میری نیکیاں خبول ہو رہی ہیں تو پہلی علامات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کی طرف انسان نہ جائے کو زیو بدا ہے زیو براہ ر ISIS زیو بدا ہے موسیقی